بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آج کے وی لگ میں میں کسی پر تنقید کیے بغیر کسی کا نام لیے بغیر آپ کے علم میں اضافے سے تاریخ سے آپ کو گنگو بائی کٹھیا واری کا ایک واقعہ سناؤں گو جو ایک تواف اقتدار تک پہنچی اور اس کے ساتھ ساتھ آل شریف میں جو بغاویت اس پر بات کر رہے ہیں حمزہ شہباز کے ستیفے کی آل شریف کی نشستیں کیوں خالی ہو رہی ہیں عمران ریاض کو جیل منتقل کیا گیا اس کیس کی کیا تفصیل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا بعد میں آپ انٹرور بھی دیکھیں گے سوشل میڈیا پر وال آف شیم بنانے کا فیصلہ ریٹرننگ افسران سمیت جنہوں نے دھاندلی کی دھاندلہ مارا ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی شروع جن لوگوں سے جبری پریس کانفرنس کروائے گی آج بے وفائی کرنے پر مجبور کیا وہ اسیمبلی میں آج ان کی آوازیں گونج رہی تھی آئی ایم ایف کے پیکج کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور اٹھانہ عرب ڈالر کا جرمانے کا نوٹس بھی آ گیا اس کے میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اس طوائف کا واقعہ لیکن جو اقتدار تک پہنچی اور کتنی تاقتور بنی کے وزارت عظمہ تک جا پہنچیں اچھا یاد رکھیں اس واقعے میں کوئی مماثلت نہیں ہے یہ ہندوستان کا ایک تاریخی واقعہ سنانے اب تو اس پر فلمیں بھی بن چکی ہیں اور ایک بڑی مشہور کتاب ہے مافیا کوینز آف ممبئی جو سید حسین زیدی نے لکھی اس پر بھی فلم بنی گنگو بائی کاتھیا واری انیس سو چھپر کی کہانی ارتنہ گری ڈسٹرک کی وہاں پہ ریڈ لائٹ ایریا ایک عام سی لڑکی اقتدار کی سیڑیاں چڑھ کے کس طرح کہاں تک موچی گنگا نامی یہ ایک بیریسٹر کی بیٹی فلموں کی ہیروین بننے کے لیے سولہ سال کی عمر میں گھر سے بھاگی آنٹی شیلہ کے حوالے چڑھی ہزار روپے پر کاروبار شروع کی اصل نام اس کا رامنگ تھا بعد میں گنگا بنا ملاقاتیں بڑے بڑے لوگوں سے اس کی ہوئیں اس وقت مافیا کے بڑے بڑے جو ڈان تھے رحیم لالا جیسے لوگ اور پھر نو سال کے بعد یہ میڈم بن گئی اور گنگو بھائی کو یہ پتا تھا کہ اس زندگی سے بہتر سیاست میں آنا ہے اور اس نے کمانتی پورا میں پھر ایک ہیجڑے کے مقابلے میں جس کے الیکشن لڑا تھا دو سال سے وہ مستلسل جیت رہا تھا بڑی مہارت سے اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا چالاکیاں بھی استعمال کی مافیا کا رجیم کا استعمال کی اس وقت کی جو حرکتیں ہیں جس پہ فلمیں بنانا ویڈیوز بنانا آڈیوز بنانا اس وقت کی پولیس کے انسپیکٹر بڑے بڑے مافیا کے لوگ اس کے ہاتھ میں تھے اس نے پھر بقیادہ فلم سازی بھی شروع کر دی فلمیں اس نے بقیادہ بنائی بھی اس مقصد کے لیے وہ مختلف دعو پیچ استعمال کرتی تھی اس سیناؤں کو جھمگٹا لگا ہوتا تھا جس کے لیے ہر غلط صحیح کام کرنے کو تیار اس کی کنیزیں بڑے بڑے نام تھے اس میں ایک افشاہ نام کی کنیز کی بڑی مشہور تھی ایک مدھو بڑی مشہور کنیز ہوئی تھی اس وقت اور پادمہ اس نے فلائی کام بھی شروع کر دی وہ دھندے کی لڑکے کو سکولوں میں بھی داخل کروانا شروع کر دی تکہ وہ اچھا نام بنے اس کا مذہب کا لبادہ بھی اس نے اوڑ دیا اور پھر یہ ایک وقت ہے کہ دلی میں اس وقت وزیراعظم تر جوائر لال نیرو سے ملنے بھی چلے گی اور بقیدہ طور پر چاہتی تھی دھندہ کرنے والوں کو کانونی حیثیت ملے لیکن نیرو نے انکار کر دیا کمانتی پورا میں اس کا خاندان آج بھی باقی ہے اب گنگو بھائی کے بعد مائی جاتی امرابڑی ایک بہت بڑا مشہور کردار اسی طرح کا یہ بھی ویڈیوز آڈیوز کی مدد سے پریس کانفرنس کی مدد سے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر عرب شہزادوں سے لے کے برطانیہ امریکہ کے سفارتکاروں تک اپنی صلیتوں کا استعمال کرتی رہی یہ پاکستان میں زیادہ الحق کے دور میں اس سارے ریڈ لائٹ ایریا کو بند کر دیا پابندی تھی وہاں سے لوگ ان علاقوں سے نکل کر پھر دیفنس ڈی ایچ اے پوش علاقوں میں شفٹ ہوئے لیکن اقتدار تک پہنچنے کی حوث قائم دائم رہی اسی طرح آج بھی یہ مافیاں موجود ہیں آج بھی آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں کہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا نہ کسی پہ الزام لگا رہا ہوں یہ صرف تاریخ سے آپ کو چند واقعات بتا رہا ہوں تاکہ آپ پہ علم اضافہ ہو تاکہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو میں اس اسیمبلی کی آج کی بات کرتا ہوں جہاں طاقت میں زبردستی تحریک انصاف سے پہلے منڈیٹ چھینہ چھتیس نشستوں پر آج کمہاری پہراجہ ننجید سنگھ کے تخت پر قبضہ کر چکی ہیں مرتے مرتے ایک سیاسی شخص کی آخری خواہش جو اس کی بیٹے سے کہ مجھے دولہ یا دولہن بن کے دکھا دو آج باؤ جی کی خواہش پوری ہوگی سیاسی مردہ آدمی کی آخری خواہش تھی زرداری کی ابھی پوری نہیں ہوئی لیکن باؤ جی کی پوری ہوگی ہے اب بدماشی اور طاقت سے پولیس گردی اور عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ جو ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں اچھتیس نشستوں والے حکمران بن رہے ہیں اور دو سو بیس نشستوں والے پارلیمنٹ کے دروازوں کے اندر بھی نہیں آ سکتے یہ ظلم میرے لیجے میں چھپی ہے جو تلخی ہے اس کی وجہ ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے کور اڈیالا جیل میں انہوں نے جو سختیاں شروع کی صحافیوں کو نہیں جانے دے رہے عمران ریاض کو اقواہ کر لیا پھر خواتین پر مظالم شروع یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو عرشت شریف کی شہادت پر خوش ہوتے رہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ننگا کر کے کرنٹ مارتے رہے خوش ہوتے رہے برہنا کرتے رہے ان کی خفیہ ویڈیوز بناتے رہے میاں بیویز کی ویڈیو بنا کے بیچتے رہے عمران خان کے عدد نکاح پر جیسے کیس انہوں نے بنایا سو کے قریب لوگوں کی جانے چلے گی ایم پیو کے تد سیکڑوں لوگوں اٹھایا کاروبار تباہ عزت تباہ یہ میں کوئی منڈی کا بتانا چاہتا تھا ایکنومکس کی منڈی کا طلب اور رسد کا لیکن منڈی کا ذکر آتا ہے مجھے یہ دلالیں آجاتے ہیں بدقسمتی سے ان کے بغیر بھی کوئی منڈی مکمل نہیں ہوتی اب مسنوات کی تو منڈی ہے نہیں یہاں نہ طلب ہے نہ رسد ہے یہاں صرف دلال ہیں اور طاقت کے مرکز میں امراؤ جان اداو ان کی قریزیں ہیں اب یہ منڈی کا توازن کب تک رہے گا ایکنومکس کا سبجیکٹ سے تو باہر ہی چلا گیا معاملہ جو غدر اتنی مچی ہے اب کیا ایکنومی کی کوئی بات کرے کیا معیشت کے سوال آپ کو بتائے یہاں تو چور چکا چودری تغنڈی رن پردھان والا معاملہ بنا ہوئے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے پورے الیکشن کو جرغوال عوام نے آگ اور خون کا دریاء پار کر کے ووٹ دیا وہ ووٹ چھین لیا آج یہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کے حلف دے کے قسمیں اٹھا رہے ہیں اندازہ کریں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ چودہ دن کے اندر فارم فورٹی فائف لوڈ کریں یہ وہ نہیں کرتے فارم فورٹی سیمن بنا کے ساری دھاندلی کبر کرتے ہیں ناجائز حکومتوں کے ساتھ عالمی معاہدے ہوں گے یہ آپ سوچ سکتے ہیں لوگوں کا ہوا کرنے کا سلسلہ کون سا قانون کون سی جمہوریت کی بات کریں اسی لئے پھر تھوڑا سا رنج اور غصہ آتا ہے کہ روز روز کے ظلم اور بربریت دے کہ گھروں میں لوگوں کی جاتے چھاپے ایسے مارتے اور چادر چار دیواری کا تحفظ اس طرح پامال ہوتے گی رفتاریاں دیکھ کے عوام نفسیاتی مریض بن رہی ہے اور عمران ریاض کا قصور کیا تھا اس نے کیا کیا نوکری سے نکلوایا یوٹیوب پہ بیٹھ گا کسی کے باپ کا مال تو نہیں کھا رہا تھا کوئی بات بوری لگتی ہے پروام میں جا کے بیٹھ کے جواب دو یہ جھوٹے اور جیلی اور دو نمبر روادار تھی لیکن عوام کے منڈیٹ کا دعویٰ کرتے ہو اسد تور کو رہا کیا آٹھ کے انتے تفتیش کرنے کے بعد صدیق جان جیسا مسکین میرا مطلب شریف آدمی اسے دیکھے گرفتار کے ٹرنڈ چلوا رہے ہیں انہوں نے لوگوں کا ستیہ ناس کیا ہوا ہے ملک کا سب سے بڑا رہنباز سب سے مقبول تنین لیڈر ستر سال کی عمر میں اپنے دات بھی ڈاکٹر کو نہیں چیک ہوا سکتا اس کے گھر پہ قبضہ اس کی بیوی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے نوکر نہیں چھوڑے ورکر نہیں چھوڑے کتے تک اس کے نہیں چھوڑے اور ظالموں پھر رگڑا تو لگے گا تھوڑا بہت اب ہر وی لاگ میں روز رگڑا لگ رہے گا اور میں آپ کو یہ حقیقی معنی بتاؤں میں یہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر یہ نہ کیا تو ہم لوگ بھی نفسیتی مریض بنیں گے یہ سی ان کا ہی شغل لگا کہ ہم لوگ بھی زندہ رہیں گے یہ برینڈڈ کپڑے ان کے دیکھ کے عمام کو بھوکا مرتے دیکھ کے بے گناہ ماریں کھاتے دیکھ کے کم از کم دل کی بڑاستو نکلے گی جمہوری عمل کی طرف جائیں گے اپنی پارٹی میں الیکشن کروائیں گے یہ سارے معاملات کرنا چاہتے دیکھنا چاہتے لیکن یہ ٹاؤٹ لے ہیں ابھی تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی اکبر اس بابر دوبارہ اٹھا کے لئے ہے اس کو پورا بلا دیا پتہ نہیں کہاں لے کے راکھیا بیٹھ گیا اب ایک بندہ کال ادم کرانے کی درخواست دیتا ہے وہ لندن بیٹھا ہوا ہے کسی ٹرابیونل سے کوئی انصاف نہیں مل رہا کوئی درخواستیں نہیں سن رہے دھڑا دھڑا جنرل ڈائر بنے ہوئے ویسے جنرل ڈائر بھی زالن تب بھاگ گیا یہ موسیٰ نکوی بھی ابھی آپ کو بھاگتا ہوا نظر آئے گا آٹھ فروری کو عوام نے سارے برج اُلٹ دیں ہیں یہ گرتی دیواریں ہیں بس ان کو ایک ایک دھکے کی اور دیر ہے نامزد وزیراعات تحریک انصاف کا دیکھیں میاں اسلام کا کوئی پتہ نہیں اسے گرفتار کیا ہے اغواہ کیا ہے غائب کیا کوئی پتہ نہیں کدھر چلا گیا وہ اس طرح اٹھا لیا اس کو بدماشی سے پولیس گردی عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے حالت دے رہے ہیں چوری کی مال پہ اپنا نام لکھ رہے ہیں مطلب ان لوگوں کو جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں پوشپا دیوی معاف کیجئے گا یہ بی ایم ڈیو میں توشا خانہ لے کر خود جس گاڑی میں آئیں اپنی کنیزوں کو جرمت میں عمران خان کے خلاف نعرے لگوا کے خوش ہو رہی تھی بلکل اسی طرح کے نعرے انہوں نے پاک فوج کے ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف دہشتگردی کے نعرے بھی انہوں نے لگوایا تھے ایسی ہی سارا حلائے علاقے خوش ہو رہی تھی یاد ہوگا آپ کو یہ پاکستان کا نام گری لٹ سے نکالنے کے لیے فیٹ اپ کی جلاس سے یہ لوگ بھاگے تھے کاغذ پھال رہے تھے اس وقت انہیں پاکستان کی کوئی فکر نہیں پاکستان دہشتگردی کی وجہ سے گری لٹ سے بلکل اس میں جا رہا تھا یہ کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں مجھے آج بھی یاد اسی جنگہ بیٹھ کے آپ سے بات کرتا رہا آج انہیں جمہوریت بھی یاد آ رہی ہے چوری کا میں ڈیڑھ بھی انہوں نے چین لیا غیر کہ انہوں نے حکومت بھی بنا لی بدماشی سے زبردستی سے دونست دھاندلی طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی پارلیمنٹ میں اس طرح گھوس رہے ہیں جس طرح تو گھوس پہتی ہے بھی نہیں گھوستے کہ اپنی بیوی کی انہیں پتہ ہی نہیں پراؤپٹیز لندن میں کتنی ہیں شور کو پتہ ہی نہیں پوچھیں اور سکول پڑھانے والی استانی اتنی بڑی بڑی جیزادیں کیسے بنا گئی فارنکرنسی کون میں خود پیسے برطانیہ بھیج کے کہتے ہیں مجھے پیسوں کا پتہ ہی نہیں اور تھوڑے بہت پیسے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ ایک دفعہ ایک لاکھ پاؤنڈ ایک دفعہ اسی قانونی فارم کے پارٹنر سے بھیجے جا رہے ہیں انہیں دو در تین میں نکلوائے بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں اتنے زیادہ پیسوں کو انہیں پتہ نہیں چلتا کہاں سے آتے ہیں کہاں سے جاتے ہیں جیسے شباز شریف کو پتہ نہیں چلتا ٹیٹیاں کہاں سے آ رہی ہیں اور جو پوچھے مقصوصے پڑھا سیر پھڑکا دو یہ پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں یاد رکھنا ایک بات بڑی ہے مایوسی نہیں آپ نے کرنی کو مایوسی کی وجہ کا سب سے بڑا نقصان عمران خان کو ہوگا سوشل میڈیا اور میڈیا پر گسیٹنے کا عمل جاری رہا آپ اس کی فکر نہ کریں آپ صرف مایوس نہ ہوئے واپس اپنی جدوجہد پہ آئے اور یہ کھٹ پتلی حکومت ہے ایک واقعہ کی مار ہے صرف ایک واقعہ کی ابھی تو دیکھیں کہ بیرونی کرزوں پہ چل رہے ہیں یا اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس پر یہ ذرا حکومت چلا کر دیکھیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ابھی تو آئی ایم ایف کے چھے ارب کا معاملہ ہے وہ جو فس گیا ہے بوری طرح آئی ایم ایف آئی آئی ایم ایف عالمی تجزیہ نگار سارے کہہانے کے معاملہ کھٹ آئی میں پڑ گئے یہ تلوار ان کے سر پر لٹکی ہوئی ہے ابھی ایران کی طرف سے اٹھانہ عرب ڈالر کا گیس پائپ لائن میں جرمانہ یہ ایران نے جو پروجیک گیس پائپ لائن کا شروع کیا تھا فروری میں انہیں دوزار چوبیس تک مارچ تک سوری نے کمپلیٹ کرنا سات سو سی کلومیٹر کی پائپ لائن یہ اٹھانہ عرب کا انٹرنیشنل کورٹ میں ماملہ پچیس سال کا معیدہ ہے دوزار نو میں شروع ہوا ہے پھر دوزار پندرہ میں ہونا تھا امریکہ نے ہلکا سا دبایا تھا زرداری نواشی دونوں لیٹ گئی دوزار نویس میں دوبارہ اس معیدے پر ڈیل ہوئی اور ایران نے کہا انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جائیں گے اگر دوزار چوبیس مارچ تک مکمل کر لو خان ہوتا تو پورا ہو جاتا لیکن انہوں نے امریکہ کہنے پر اسے حکومت گرہا دی اب مارچ تک یہ مکمل کریں جو ہو نہیں سکتا تیس دن میں تو کبھی کوئی پروجیکٹ پورا نہیں ہوا تو یہ کورٹ میں کیس چلا گیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ اب ان کی لٹگیشن میں ایران انہیں مزید چھ مہینے اور دے دیں لیکن معاملہ امریکہ کا ہے اور امریکہ انہیں اس طرح کی اجازت دے گا یہ نہیں دیکھنا ہے اوورسیز پاکستانی فورن ریمٹنس نہ بھیجنے کا اعلان کر رہے ہیں پاکستانی مسنوات نہ خریدنے کا فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کسی قسم کی ریمٹنس جو ہے وہ بینکنگ چینل سے نہیں بھیجیں گے اور دوسرا بڑا معاملہ اب صرف اور صرف خیبر پختون خواہ میں مدد کریں کہ جہاں عوام کی امنگوں کے مطابق حکومت ہے باقی حکومت ہے پاکستان سے کوئی لین دن پر تیار نہیں کوئی منتخب نمائند ہی نہیں ہے چور ہیں ڈاکو ہیں نون لی کے لوگ جو آئی ایم اف کے خط پر غداری کی باتیں کر رہے ہیں انہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں فیٹ اپ میں سے نکالنے کے لیے جب قانون سازی ہو رہی تھی تو یہ نون لی اور پیپلز پارٹی دونوں نے بائیکاٹ کیا تھا اس سے بڑا معاملہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا آج تو پیسے چاہیے نا پاکستان کی عوام پہ تو نہیں لگیں گے اس آگڈار کہتا ہے خان کے خط لکھنے سے آئی ایم اف کو فرق نہیں پڑنا چند دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا اب اس خط کی اگر لکھنے کی اہمیت نہیں ہے تو شور بچائنے کی کیا ضرور ہے یہ جو آئی ایم اف کے بیان سے تھوڑے خوفزدہ ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ابھی دیکھیں آئی ایم اف نے ایک اور بات بھی کیا کہ ہم آنے والی حکومت سے کام کریں گے لیکن یہ بات انہوں نے عمران خان کے خط سے پہلے کی کیا یہی بات یاد رکھیں ابھی تو عالمی دارے نے بتا رہے ہیں کہ صورتحال مزید خراب ہوگی اور وہ آپ دیکھیں گے آئی ایم اف کی ڈیریکٹر کی ممینکیشن تو کہہ رہی تھی کہ ہم عمران خان کے خط پر جو تبدیلیاں مطلب جو وہاں پر پولٹیکل تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پر میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتی یہ جواب کسی ہے تک بہتر تھا آئی ایم اف کوئی سیاسی اعتبار سے ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے لیکن آئی ایم اف یہ دیکھتا ضرور ہے کہ یہ معاہدے ان کے لئے کتنے اہم ہیں انہیں جو کرز دیا جائے گا وہ بیل آؤٹ پیکج ہے وہ واپس آنا ہوتا ہے صحیح استعمال کر رہا ہوتا ہے یعنی عوام کا کچھ عمر نکال کے بجلی گیس کی مد میں اضافہ اور پھر اپنے جو سود کے کرز کی ادائیگی کے نظام ہے اس میں اضافہ بجٹ کو ریوائز کریں ان کے پیسے واپس کریں اب یہ پیسے واپس کرنے کے قابل ہی نہیں فچ کیر ہے جو سب سے بڑا ادارہ کریڈٹ ریٹنگ بری طرح گری ہوئے تو آئی ایم اف نے ابھی ان سے مانگنی ہے گارنٹی ہے دوست ممالک سے پھر اکبر شہباز شریف لٹکائے گا گلے میں کاسا اور نکل جائے گا کبھی عرب امراض کبھی سعودی عرب اور کہہ گا میں مانگنے نہیں آیا ابھی تو ہندوستان میں دیکھا کتنا مزاق اڑایا جاتا ہے بیکاری وزیراعظم انہوں نے نام رکھا ہوا اس کا تو ابھی تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اوپرسن کے گھر میں جو مسائل شروع ہو گئے ہیں حمزہ شہباز یاد رکھیں وزیراعظہ پنجاب بننا چاہتا تھا صبحی نشیس نے اسطیفہ دیا کہتا ہے میں اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا جب مریم نواز ہوگی پی پی 147 کے نشیس نے چھوڑ دی اور شہباز شریف نے بھی نشیس چھوڑ دی یہ ان کی گھر کی لڑائی ہے یاد رہے کہ اقتدار میں بہن بھائی لڑتے رہے یہ تو کزن ہے ابھی اب دیکھیں یہ پنجاب میں اس کی حکومت یہ نہیں چلنے دے گا یہ ابھی بھی جو پرنٹنگ پریس کا معاملہ تھا اس ہی نہیں کروایا تھا اب آگے آگے دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا اور سندھ میں بھی بتا دوں اب تھوڑا قانون کی بھی بات کروں اور خان کے مقدمات کی بھی ورنہ میں دہودھر نکل جوں گا سندھ اسمبلی میں کل جی ڈی اے اور جو اتحادی عرقین وہ حلف نہیں اٹھائیں گے اتجاج کریں گے دھاندلی زیادہ الیکشن کو کوئی تسلیم کرنے پر تیار نہیں اتحادی جماعتیں بھرپور اتجاج کریں گی اب تو ان کی عوامی نیشنل پارٹی وہ عمل ولی کہہ رہا تھا چیف جسٹس کو کہ آپ دھاندلی میں ملوث ہیں آپ غلام ہیں حمد کریں جیوڈیشل کا انکوائری کرو ہیں ورنہ توہین اچھا یہ کہیں تو کوئی بات نہیں کوئی توہینیں دالے دیں کوئی بغاوت نہیں شکت بسرا کو کہہ دیتے ہیں آپ نے بار جگہ بات نہیں کرنی یہ جو سیلیکٹیو جسٹس ہے نا یا تو قانون سب کے لیے برابر ہو یا کوئی بھی عمل نہ کرے لولس ٹیٹ کرا دے دیں آل شریف کے لیے ایک قانون آدمی کے لیے ایک قانون اور عام آدمی کم از کم دیکھیں پھر ہم جیسے عام آدمی تو نہیں مانتے ان قانون کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل احمد عباسی کہہ رہے ہیں ایکس کو جو ٹوٹر ہے اسے کھولیں تحریری حکم دے رہے ہیں لیکن عدالتی حکم اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں بابرستار کہتا ہے عزیز میمن کو گرفتار کو نہیں مانتے اگر یہ نہیں مانتے اس طرح اعمال تو پھر ان کی قانون کو آپ کیوں مانتے دیکھیں قانون تو سب کے لیے برابر ہے اب اگر ٹوٹر بند ہے تو اس کا مطلب آپ کے ازادی ازار رائے چین لیا انہوں نے اب عمران خان کے بارہ مقدمات اس میں عمران خان کل ویڈیو لنک سے پیش ہوں گے انہوں نے اب یہ جو درخواست ہے بیرس سلسل مان سفدر کے مطابق تو یہ تمام کیسز رمضان میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جج ناصر جعوید کی عدالت میں جس بات میں مجھے بڑا غصہ آیا کہ عمران خان نے کہا میں نے پھر ڈینٹس کو دان دکھانے سات مہینے ستر سال میری عمر ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیتے جج کہتا ہے یہ جیل کے ڈاکٹر سے چیک کرویں عمران خان نے کہا اس نے میرے سارے دانت نکال دینے میں اس سے کہاں چیک کروں اب عمران خان نے اس سے کہاں آپ درخواست دے پھر آپ اس پہ دیکھتے ہیں مطلب اندازہ کریں کہ بیسک نیسیسٹیز جو انسان کی وہ نہیں مل رہی بشرا بی بی سے بیس دن بعد ملاقات ہو رہی ہے جب یہ حالات ہوں گے تو پھر آپ کو پتا ہے وی لاغ میں تو رگڑا آئے گا بارال ابھی رگڑے کے اٹھ کے وہ پروگرام میرا ابھی ہونے عمران ریاست کی رہائی کے متعلق وہ ضرور چیک کیجئے اگل اینٹرو اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ